دیکھیں جہاں تک داگا کی بات ہے تو یہاں کنڈیشنز تو ہر جگہ کو مختلف ملتے ہیں اور کیونکہ جو ورلڈ کپ سے پہلے کا سنیاریو تھا یہاں پہ تو کافی گریپ کر رہا تھا سپن کر رہا تھا سب کچھ چیزیں ایسی تھی جو بہت مشکل تھی مگر آپ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کل جاؤں گا گراؤنڈ پہ دیکھیں گے اسیس کریں گے کہ کیا کہنے لوگوں نے کیا پریپیریشن کی پیچھ کے حوالے سے اور کیا ہے چیزیں کیونکہ ہم اپنی آئیڈیے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سلو ہوگا گریپ کر رہا ہوگا بول رک رہا ہوگا اس تاریے اپنی آئیڈیے سے کہہ سکتا ہوں مگر کل جاؤں گا تو انشاءاللہ ایسیس کر کے بہت چیزیں سامنے آ جاتی ہے جہاں تک بات رہی اس ریکارڈ کی جس سے مجھے فیلنگ ہے تو یقین کریں کہ مجھے اپنی ذات سے زیادہ اس چیز کا بہت خوشی ہوئی یہ اس بات کی کہ یہ ریکارڈ ہماری پاکستان کی سطح پر ہے جو ہماری پاکستان کی لئے اور جہاں پیچھے جتنی باتیں ہوتی تھی اس سے مجھے ایک پوش ملتی تھی اور ایک چیلنج ملتا تھا جو الحمدلہ میں لیتا تھا اکثر اس چیز کو مگر آپ آپ ضرور اگر میں اس کا ریکارڈ کی بات کرو تو اس کو میں ضرور میرے جو حصہ دار ہے میں اس کو ضرور منشن کرنا چاہوں گا یہاں پہ اگر میں بات کرو رچڈ بائی بس کی جس نے مجھے توڑی سی منٹلی جو چیزیں تھی تی ٹی ٹوینڈی کے حوالے سے وہ دیئے اور انزی بھئی نے انزی بھئی نے کچھ جو آئی ڈی ایس تھے وہ دیئے تھے اور میں اگر تیسرا بندہ مینشن کرو جو میرے خیال سے میرے بہینڈ دی سین جو بندہ ہے جس نے میری کافی ہیلپ کی توڑا پورے ایک سال میں جس کا گراؤنڈ میں جس کے سسم کی مجھے پریٹس ضرورت ہوئی اس نے مجھے ارینج کی ہے جس بولرز کے اگنس کیا کچھ کرنا تو مجھے ارینج کیا ہے وہ ہمارے پاکستان ٹیم کے شاید اسلم بھائی ہے جنہوں نے مجھے اچھی طریقے سے ہر جگہ پہ اسی طرح مینج کیا جس ٹائم مجھے ریکائرمنٹ تھے اس حصاف سے کرنے کی جیسے میتیو ہیڈن ہے مطلب آپ کو اس کے دے کہ اس ٹائج پہ کوئی آپ کا بلہ نہیں پکڑ سکتا نہ کوئی آپ کو ایسی چیزیں بتا سکتا ہے جس میں آپ کی جس میں بہت سی تبدیلی آ جائیں مگر اس ٹائج پہ آپ کو جو ایسی چیزیں بتاتا ہے انسان جس کے وجہ سے آپ کو جو ہے نا ایک ایک کلیو ملتا ہے جیسے اگر آپ اس سے پہلے ہمارے یونس بھائی تھے یونس بھائی سے ایک دو تین کلیو مجھے ملی تھی جو میرے خیال سے میرے کریئر میں کافی مدد کی اس میں آگے جانے میں اور الحمدہ سٹل میں اس کو ان چیزوں کو فالو کر رہا ہوں جو یونس بھائی سے بتائی گئی تھی مجھے سیم اس طرح میدیو ہیڈر نے ایسی چیزیں بتا ہے بلکہ وہ میرے لئے تو نہیں میں خیال سے میں پوری پاکستان ٹیم کی بیٹرز تھے جن جن لوگوں نے وہ اگر پک کی ہوگی تو ان کے کے لئے میں وہ کافی مددگار ہوگی ان کے لئے تو یہ ایک سٹیج آتا ہے کہ ہر سٹیج پہ آپ ہر ایک ایکس پلیئر سے جو اپنے اپنے ایکسپیئنس ہوا ہوتا ہے وہ چیزیں آپ سے شیئر کر رہے ہیں جس کے ویسے آپ کو ایک دو تین چیزیں مل جاتی ہے تو آپ کی کیریر میں کافی ہیلپ کرتی ہے آگے جانے کے لئے کہیں گے کہ ہماری سٹریٹیجی کیا ہوگی اور اوورال ہمارے لئے کیا پوائنٹ ہے جن کو ہمیں کور کرنا ہے دیکھیں جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر آپ پیچھے ورلڈ کپ کی بات کریں میں جس کی بات کریں تو اگر بات آ جاتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ہماری ایک سٹریندھ ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ جتنے بھی ہولڈ کپ میں جتنے بھی کوچز آئے تھے سٹار سٹار جو پلیئر سٹیکس پلیئر سو ساری یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی سٹریندھ یہ یہ کہ جو ان کے مین اٹیکر جو تھے مخالف کے اپننٹ کے یہ ان کو ویکٹ نہیں دیتے ہاتھ پہ رکھتے پر اینڈ میں وان سیونٹی وان سکسٹی جو دوبئی کنڈیشنز میں جو کر لیتے ہیں جو سب سے مشکل وغیرہ ہوتی ہے مگر میرے خیال سے ہمیں ایسس کرنا چاہیے کنڈیشنز کو ہاں میں مانتا ہوں کہ اس طرح پاور پلیئی نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے مگر آپ دیکھ لیں تو اگر آپ ترہ سے انیلائز کر لیں کیونکہ ہر ایک ٹیم کا جو پاور ہیٹر جن کے پاس ہیں ان کا بھی پاور پلیئی تو فورٹی ٹو فورٹی ٹری فورٹی فائی پہ فینش ہو رہا ہے اگر ہماری ایوریج نکال دی جائے تو تقیباً ہماری فورٹی پہ فینش ہوگا اور یہ سب سے بہتر ہوئی کہ ہم نے اس میں وکرٹ ترو نہیں کیا کیونکہ یہ نظر آنے میں یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے چھکے نہیں مار رہے یا ایسا یا ویسا فرزمپل جو باتیں بھی ہیں پاور پلیئی کے حوالے سے مگر میرے لئے تو میرے لئے بلکہ ہمارے کپتان اور میرے دونوں کے لئے امپورٹنٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم جو پلین لے کی جاتے ہیں مشکل کرنا کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا پلین کیا ہوتا ہے ہاں یہ مشکل ضرور ہے دیکھنے میں بھی عجیب سا لگتا ہے کیار پاور پلے میں ہمارے پاور ہیٹر نے یہ رنس کم ہے مگر میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ انیلائز کریں آپ دیکھ لیں اگر اوورال کسی کی بھی پوری جو ورلڈ کپ کے ٹیمے تھی ان کے ایوریج فورٹی فورٹی فائف آئے گا ٹھیک ہے اور ہمارے ایوریج نکال دے فورٹی فورٹی آئے گا مگر اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہم کتنی دفعہ ہم نے وکٹ ترو کی اور ہم نے دوسری اپنینٹ ٹیموں سے کتنی وکٹیں حاصل کیے تو ساری چیزیں سامنے آ جائے گی جی جی الحمدللہ جو پہلے سیناریو تو الحمدللہ اس ٹیم تو بھی کوئی سانس رکھ رہا تو الحمدلہ بہت بہتر ہے اور انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ پریکٹس سٹارٹ کروں گا کیونکہ ابھی ریسٹ کا دو تین دن کا کا ہوا تھا ہمارے ڈاکٹرز نے اور فیزیو نے تو الحمدلہ بھی ریسٹ کیے اور کل سے انشاءاللہ پریکٹس سٹارٹ کروں گا